پیارے دوستو ایک مرتبہ ایک عورت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس عورت نے ایک ایسا سوال کیا جس سوال کی وجہ سے وہاں پر موجود سبی لوگوں نے اپنا چہرہ مبارک چھپا لیا کیونکہ انہیں حیاء آگئی اس عورت نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا عورتوں کو حیض ہوتا ہے جب اس نے یہ سوال کیا تو اس سوال کو اس وقت کے دور میں اچھا نہیں سمجھتے تھے یعنی کہ اس سوال کو کوئی پوچھنا نہیں چاہتا تھا اس کو باعث شرمندگی سمجھا جاتا تھا لہذا نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھرم کو توڑتے ہوئے اس عورت کے سوال کا جواب دیا اور کہا ہاں عورتوں کو حیض ہوتا ہے اب اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام کے اندر ایسے سوالات کرنا جن کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی جسمانی کیفیت سے ہو ان کے پوچھنے میں شرم یا آڑ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ شرم اور آڑ کے چکر میں بعض دفعہ آپ بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں جن کا سواب آپ کو ملنا ہوتا ہے ان سے آپ محروم رہ جاتے ہیں پیارے دوستو کیا جمعے کے دن جمع کرنے کی بھی فضیلت ہے یہ ایک ایسا ہی سوال ہے جو کی اکثر پوچھا نہیں جاتا لیکن یہ سوال پوچھا جانا چاہیے اس کا جواب کیا ہے اور علماء اس حوالے سے کیا بیان کرتے ہیں اور حدیث پاک میں اس حوالے سے کیا بیان آتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتی ہیں دوستو لوگوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جمعے کی رات بی بی سے ہموستری کرنے کی کوئی خاص اہمیت ہے حالانکہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن اس سے متعلق ایک روایت ذکر کی جاتی ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آجز آگیا ہے کہ وہ اپنی بی بی سے ہر جمعے کو ہموستری کرے اس کے لئے دو عجر ہیں ایک عجر اس کا اپنے گسل کرنے کا اور دوسرا عجر اس کی بی بی کے گسل کرنے کا یہ حدیث تین رابیوں پر کلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس حدیث کے مطابق جو شخص جمعے کے دن جنابت کے گسل کے طرح اعتمام کے ساتھ گسل کرتا ہے اور پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لئے ایک اٹھنی کی قربانی دی اسی طرح جو شخص دوسری فرصت میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے گائی کی قربانی دی جو تیسری فرصت میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے مہنڈا قربان کیا جو چوتھی فرصت میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے مرگی قربان کر دی اور جو پانچ بھی فرصت میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے انڈے سے خدا کی خوشنودی حاصل کی پھر جب امام خدوے کے لیے نکل آتا ہے تو پھر فرشتے خدوے میں شریک ہو کر خدوہ سننے لگتی ہیں اس حدیث کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں گسل جناوت کا ذکر ہے اور گسل جناوت جمع کے بعد ہی ہوتا ہے ہمبستری کے بعد ہی ہوتا ہے لہٰذا یہ حدیث جمع کے دن بیوی سے ہمبستری کرنے کی دلیل ہے دوستو ہمارا ایک ذاتی خیال یہ ہے کہ یہاں گسل جناوت مراد کامل گسل ہے اور اس لئے اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے یعنی کہ وہ جمع کرنے کی یا جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے اور اگر وہ طاقت نہیں رکھتا تو اللہ کسی شخص پر وہ بوجھی نہیں ڈالتا جو کی وہ اٹھانے کے قابل نہ ہو اسی حوالے سے آگے چلتے ہیں اور کچھ عام سی چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے ان کا بھی ہم لوگ ذکر کر لیتے ہیں دوستو بالگ عورتے اور خاص طور پر شادی شدہ دوست جو ہیں وہ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں تاکہ سب کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے ایک معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب کسی انسان کو دنیا کے اندر شادی کے حوالے سے کوئی پوچھتا ہے تو بندے کا پہلا جواب یہی ہوتا ہے کہ کیا میرے پاس اتنا مالو دولت ہے کہ میں شادی کر سکوں کیا میری آنے والی اولاد کو پاننے کے لیے میرے پاس رمایہ ہوگا جو کہ ضروری ہوتا ہے اس طرح کے جو سوالات ہیں ان کا جواب بھی بڑا اہم ہوتا ہے اب اس جواب کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرتا چلوں اور آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں کہ دیکھیں اللہ پاک کی ذات نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کرو کہ وہ تمہارے دستور خان میں تمہاری شراکت دار بن جائے جو ایسا کرتا ہے تو بنیادی طور پر وہ اللہ پر تقوی نہیں کرتا بھروسہ نہیں کرتا وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتا اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ کھلا رہا ہے اپنے بچوں کو وہ کھلا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ کسی کو کھلا پلا سکے دوستو اولاد جب آتی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے اپنا نصیب ساتھ لے کر آتی ہے اب دوستو میں آگے بڑھتا ہوں کہ جس میں جمعے کے دن کی جانے والی کچھ گلتیاں ہیں ان کے حوالے سے بتاتا ہوں ہم اکثر اوقات کچھ ایسے معاملات کر دیتے ہیں جن کے باعث ہمیں کچھ نہ کچھ پریشانی آگے جا کر فیس کرنا پڑتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو حریرہ نے ایک حدیث بیان کی ہے جس میں انہوں نے نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے اپنے لکڑی کے ممبر سے فرما رہے تھے کہ اے لوگوں کے گروہ جو جمعہ چھوڑتا ہے جمعہ چھوڑنے سے بازا جاؤ کیونکہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے کہ وہ گافلوں میں سے ہو جائیں گے یعنی اگر آپ جمعے کی نماز چھوڑتے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ وعید ہے کہ جمعے کی نماز ہرگز مت چھوڑیے ورنہ آپ کے سینوں پر مہر لگا دی جائے گی حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ والا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر رکھ کر مسجد میں آنے جانے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں سب سے پہلے آنے والے کا نام اونٹ کی قربانی دینے والے کے حصے میں لکھا جاتا ہے اسی طرح میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی ہے جو بلکل اسی طرح ہے جو جتنا لیٹ آتا ہے اس کے سواب کا درجہ اتنا ہی کم ہوتا جاتا ہے تو دوستو کوشش کریں کہ جلد سے جلد آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں فورا تشریف لے جائیے اور سواب کمائیے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ